اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ الجبری عبارتوں کی اجازربی سبق کی سرسائی نمبر 6.4 ناتک الجبری عبارتیں یا الجبری عبارتوں کی نسبت الجبری عبارتوں کی نسبت کیا ہوتی ہے اس کو ہم کو حل کرنا ہے سوال دیئے گئے ہیں مقتصر کیجئے یہاں پر آپ کو الجبری عبارتوں کی نسبت یا ناتک الجبری عبارت میں حل کرنے کے لئے اس سبق میں جتنے بھی جابتیں بتائیں گے وہ جابتیں یاد ہونا چاہیے اور اس سے پہلے والے میں بھی جابتیں بتائیں گے وہ سب یاد ہونا چاہیے اور ساتہی میں بھی جو بتائیں گے یعنی کہ اے تمام جابتیں جو ہم لکھ رہے ہیں وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اے جمع بی کا مربع اے جمع بی کا ہول سکوائر برابر ہوتا ہے اے سکوائر پلس 2 ab پلس b سکوائر پھر اسی طرح سے دوسرا جابتا ہے اے نفی بی کا ہول سکوائر برابر اے کا مربع نفی 2 a b جمع بی کا مربع پھر اس کا تیسرا ہوتا ہے کہ اگر اجائے جربی اے سکوائر مائنس B سکوائر ہے تو اس کا جائے جربی ہوتا ہے A جمع B اور A نفی B ہر جابتے الٹے اور سیدھے دونوں استعمال کیے جا سکتے ہیں اگر اس صورت میں دیا گیا ہے تو اس صورت میں لی سکتے ہیں اس صورت میں دیا گیا ہے تو اس صورت میں لی سکتے ہیں پھر اس کے بعد ابھی جو جلدی بتایا گیا ہے A کیوب جمع B کیوب برابر A کا مقب A جمع B اور دوسرے کاؤس میں A سکوائر مائنس A B پلس B سکوائر اور اس کا اگر مائنس والا رہتا ہے یہاں مائنس لکھ دیتے ہیں یہاں مائنس ہو جاتا ہے یہاں پلس ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح سے ایک جابتہ آپ کو بتایا گیا ہے A جمع B کا پورے کا مقب برابر A کا مقب جمع تین A کا مربع B جمع تین A B کا مربع جمع B کا مقب اور اس میں بھی اگر یہاں پر مائنس ہے A نفی B کا مقب ہے تو یہاں پر آپ کا ہو جائے گا A کا مقب نفی تین A سکوائر B اور یہ پلس رہے گا اور یہاں پر مائنس ہو جائے گا اب یہاں پر ہمارا پہلا سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں M سکوائر مائنس N سکوائر بٹے M پلس N کا ہول سکوائر جرب M سکوائر پلس M N جمع N کا مربع بٹے M کا مقب نفی N کا مقب تو جس میں جو جابتے لگ سکتے ہیں اس میں وہ جابتے لگا لیں گے اور سوال کو دیکھ کر کے آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس سوال میں کون سے رکن میں نصب نمع میں یا سمارتویندہ میں کس میں کون سا جابتہ لگ سکتا ہے اور جابتہ لگنے کے بعد اس کا آنسر کیا آئے گا وہ آپ کو آنا چاہیے تو دیکھیں یہاں پر M سکوائر مائنس N سکوائر یہ والا جابتہ آپ کا دکھائی دے رہا تیسرا اس میں لگے گا اور M کیوب مائنس N کیوب یہ والا جابتہ آپ کا مائنس والا لگے گا اس میں یہ لگانے کے بعد M پلس N کا ہول سکوائر والا آپ کا دیکھیں اگر لگانے ضرور پڑے گی تو لگا جائے گا اگر M اور N میں اس کا جابتہ لگائیں گے ہم تو کیا ہو جائے گا یہ برابر ہو جائے گا آپ کا ایک بار لکھا جائے گا A پلس B ہے اور A مائنس B آتا ہے اس میں آپ کا کیا ہو جائے گا M پلس N اور جرب M نفی N یہاں پر دیکھیں ایک بار M جمع N آ گیا اور نیچے M جمع N کا سکوائر ہے اس لیے اس میں کچھ نہیں کریں گے اس کو آئی سے لگ دیں گے M جمع N کا مربع کا مطلب ہوتا ہے دو بار اس کو لکھنا M جرب M جمع N جرب M جمع N اور A ایسے لگ دیتے ہیں کیونکہ کوئی جابتہ دکھائی نہیں دی رہا ہے اس میں M کا مربع جمع M N جمع N کا مربع بٹے اس میں جب جابتہ لگائیں گے نفی والا A کا مقب نفی B کا مقب A کی جہاں پر M لکھ دینا ہوگا اور B کی جہاں پر پہلے سمار کنندہ میں ہو اور دوسرے نصب نمہ میں ہو یا پہلے سمار کنندہ میں ہو اور دوسرے نصب نمہ میں ہو کڑ جائے گا یہاں پر M جمع N اور نیچے بھی M جمع N ہے یہ کڑ جائے گا آپ کا اور یہاں سے کڑ جائے گا یہاں پر M نفی N ہے یہاں پر M نفی N ہے کڑ جائے گا پھر یہاں پر M سکوائر پلس M N پلس N سکوائر یہ کاؤس میں بھی ہے اس کو بھی ہم کاؤس میں لکھ لیں گے یہ پورا کاؤس کٹے گا اب اوپر کچھ نہیں بچتا یعنی کہ ایک بچ رہا ہے اور نیچے M جمع N بچ رہا ہے یہ برابر ہو جائے گا ایک بٹے M جمع N یہ آنسر ہو جائے گا اس سوال کا اس کو جب حل کریں گے ناتک الیجبری عبارت کا تو اس کا حل کے آئے گا ایک بٹے M جمع N اس کو کاؤس میں لکھیں یا نہ لکھیں چلے گا اس کے لئے ضروری یہی ہے کہ آپ کو جابتہ یاد ہو اور سوال کو دیکھ کر کے اس میں کون سا جابتہ لگے گا وہ جابتہ ہم کو آنا چاہیے اس کا دوسرا سوال دیکھتے ہیں دوسرا سوال ہے اے کمربہ جمع دس اے جمع اکیس بٹے اے سکوائر جمع دس اے نفی سات جرب اے سکوائر نفیس ایک جمع بٹے اے جمع تین تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں پہلا جو سمارکویندہ اور پہلا نصب نمع ہے وہ تین رکنی یعنی سہ رکنی ہے سہ رکنی کا اججائے جربی ہم نے پہلے ایک سرساج میں پڑھا سکس پائنٹ ون میں کی اس کا اججائے جربی کیسی کیا جائے گا تو ہم کو یہاں پر سب سے پہلے پہلے سمارکویندہ اور نصب نمع کا جائجربی کرنا پڑے گا تو اس کا ہم پہلے کرتے ہیں اے سکوائر جمع دس اے جمع اکیس اس کا جائجربی کرتے ہیں تو کیا کریں گے ہم اس کو لٹائپ سے ہم اس کو توڑیں گے دس یہاں لکھا جائے گا جمع دس اور یہاں جمع اکیس لکھا جائے گا اور نیچے جمع دس لکھا جائے گا اب اکیس کس پہاڑے میں آتا ہے ساتیاں اکیس ہوتا ہے اور سات تین دس ہوتا ہے تو ہمارا کام بن گیا جمع کرنے پر یا نفی کرنے پر آنا چاہیے تو یہ ساتیاں اکیس ہم کو جمع دس چاہیے اس لئے دونوں میں جمع لگا دیتے ہیں اب اس کو ہم لکھیں گے برابر ہو جائے گا اے کا مربا جمع سات اے اس میں اے لگا دیں گے اور اس میں بھی اے لگا دیں گے تو جمع تین اے جمع اکیس اب یہاں دونوں میں سے جو کامن ہے کامن لے لیں گے اے برابر ہو جائے گا اے دونوں میں کامن ہے کامن ہو جائے گا اے بچے گا جمع سات بچے گا جمع یہاں پر تین بچ رہا ہے تین کامن ہو جائے گا تین کے پاڑے میں کیس آتا ہے اور اے بچے گا تین کا پاہلا سا 21 میں کتنی بار جائے گا سات سات بار دونوں کو اس میں برابر دتا رہی ہے اس کا مطلب ہمارا صحیح یہاں تک یہ برابر ہو جائے گا دونوں کوس دونوں رکم میں یہ جمع ساتی جمع سات کامن ہے یہ جمع سات کامن ہو جائے گا یہ بچے گا ہمارا یہ جمع تین یہ ہمارا سمارکندا کا جی جر بھی آگیا پھر دوسرے اسی کا نصم نمہ کا جاجر بھی ہم کو اسی طرح کیس کرنا ہے اے سکوائر جمع چھے نفی سات اب اس کو بھی اگر ایل ٹائپ میں ہم کرتے ہیں کیا بنے گا ہمارا یہاں پر نفی سات لکھنا ہوگا اور یہاں نیچے جمع چھے لکھنا ہوگا اب سات کس پہاڑے میں آتا ہے سات صرف سات کے پہاڑے میں آتا ہے سات ایکہ سات ہو سکتا ہے اور سات میں سے ایک نفی کرنے پر ہمارا چھے مل جائے گا اور چھے ہم کو کیا چاہیے جمع میں چاہیے اس کا مطلب سات جمع ہوگا اور ایک نفی ہوگا یہاں پر اے ہے یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں اب لے دیکھ لیے یہ خیال رہنا چاہیے کہ آپ کا گرین والا جو ہے ایل گرین والے جو انکس ہم کر رہے ہیں اس کے لئے برابر ہو جائے گا آپ کے پاس جگہ رہے گئے اوپا نیچے بھی کر سکتے ہیں آجوباجے بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا ہو جائے گا اے کا مربع جمع اے سات اے نفی اے نفی سات اب اس کو اگر ہم کر کے دیکھیں گے تو اس میں سات اے نفی اے کر دیں گے تو چھے اے کے برابر ہو جائے گا اس میں کوئی تبدیل نہیں اس بر تبدیل یہ کی کہ ہم کو آسانی سے اس میں سے کیا مسترک ہوگا کیا کامن ہوگا وہ نکالنا ہے اب یہاں سے پہلے دو روپن میں سے کیا کامن ہے اے اس میں ہے اے اس میں آجائے گا اے کامن اے بچے گا یہاں پر جماعت سات بچے گا یہاں پر نفی کی علامت ہے اب دیکھتے ہیں ہمارا اے اور نفی سات ہے اس میں کچھ بھی کامن نہیں ہے اس کا مطلب ایک کامن ہوتا ہے ایک کک کامن ہوتا ہے جب اے عدت اور اے عدت ایک دوے سے برابر دکھتی ہے جو پہلے کاؤس میں آئی ہے تو ایک کامل لیں گے نفی میں تو اے جمع ساتھ ہو جائے گا کیونکہ نفی کامل لیا گیا ہے تو یہ علامت دونوں کی جمع ہو جائے گی تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارا دونوں میں اے جمع ساتھ آیا اے جمع ساتھ آیا یہ صحیح یہاں تک اے جمع ساتھ کامل ہو جائے گا یہاں پر اور کتنا بچے گا اے نفی ایک بچے گا اب ہمارا اگر ہم یہاں تک کر لے گئے ہیں تو اس کے بعد اب آنسر ہم کو بھی لکھنا ہے کتاب سوال میں کہاں کیا کیا کٹے گا اب اس میں اگر جابتہ لگائیں گے تو اس کو اے کا مربع نفی اے کا مربع لکھ دیں گے اے کا مربع نفی بی کا مربع کا جابتہ لگا دیں گے اے جمع بی اور اے نفی بی ہو جائے گا تو اس کی جہاں پر اے کا مربع نفی اے کا مربع برابر ہو جائے گا اے جمع اے اور اے نفی اے اب اس لیے جو جو آنسر آ رہا ہے اس کو اس کی جہاں پر لکھ دیں گے پہلے سمار کنتہ کا جاجر بھی آیا ہے اے جمع سات جرب اے نفی اے جمع تین پہلے نسم نمائے کا جاجر بھی آیا ہے اے جمع سات اور اے نفی ایک جرب پہلے دوسرے سمار کنتہ کا آیا ہے یہاں سے ہمارا اے جمع ایک اور اے نفی ایک بٹے اب اے جمع تین اس اس کا کچھ جاجر بھی نہیں ہوگا اس کو ایسے لے لیا جائے گا اس کو بھی کاؤس میں لکھ لیں گے اب اوپر کے دونوں سمار کنتہ میں سے جو بھی عدت نیچے کے نسم نمائے میں دونوں میں سے کہیں پر بھی ہوگی اس کو کار دیں گے یہاں پر سات اے اوپر اور سات اے نیچے ایک پورا پورا اے جمع ایک سمار کنتہ میں ہے اور نسم نمائے میں نہیں ہے اس لیے جو ہے اے نہیں کٹے گا اور اے نفی ایک یہاں سمار کنتہ میں ہے اور یہ نسم نمائے میں بھی ہے اے کٹ جائے گا ہو تو صرف سمار کنتہ میں بچ رہا ہے کیا اے جمع اے یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا نیچے ایک بچے گا ایک لکھنا harder n Circle اوپر اگر رہتا ہے تو اوپر ایک لکھنا ضروری رہتا ہے یہ آنسر ہو جائے گا ہمارا اے جمع اے اے سب آپ کو کرنا جائے جربی کر کے دکھانا پڑے گا چاہے سامنے کریے چاہے اسی نیچے کریے کہیں پر بھی کریے آپ کو کرنا رہے گا اس لئے آپ کو جائے جربی بھی آنا چاہیے جاپتہ بھی آنا چاہیے اب اس کا سوال نمبر تین دیکھتے ہیں سوال نمبر تین ہے ہمارا آٹھ ایکس کی قوت تین نفی ستائیس ایکس کی قوت تین اور چار ایکس کی قوت دو نفی نو ایکس کی قوت دو اگر اس کا جائے جربی کریں گے تو ہم کو جابتہ لگانا پڑے گا پہلے آٹھ ایکس کا مکب نفی ستائیس وائی کا مکب اس کو ہم کو پہلے کو پورا کس کا مکب ہوگا اور دوسرا کس کا ایکیوب مائنس بیکیوب کے سکل میں بنانا ہوگا آٹھ کس کا مکب ہوتا ہے دو کا دو ایکس کا مکب لکھیں گے اس کو اور ستائیس کس کا مکب ہوتا ہے تین کا وائی کا مکب اے آپ کا اے کی جہاں پر آ گیا اور بی کی جہاں پر تین وائی آ گیا جابتہ یاد ہونا چاہیے آپ کو اے کا مکب نفی بی کا مکب برابر اے نفی بی دوسرے کوس میں اے کا مربع جمع اے بی جمع بی کا مربع ہو جائے گا یہ قیمت رکھ دی جائے گی یعنی دو ایکس کا مکب نفی تین وائی کا مکب یہ سب سوال پچھلی ایکسرسائج میں کیے گئے ہیں آپ کو یہ آنا چاہیے اگر نہیں آئے گا تو آپ کا یہ ناتک الگبری عبارت حل کرنا نہیں جائے گا تو ایک کی جہاں پر ہے دو ایکس نفی تین وائی دوسرے کوس میں ہو جائے گا دو ایکس کا مربع جمع دو ایکس جرب تین وائی اور جمع تین وائی کا مربع اور یہ محرابی کوس پھر یہ ہو جائے گا ہمارا دو ایکس نفی تین وائی یہ تو ایسے ہی رہے گا اس میں یہ مربع کر لیں گے یہ مربع کر لیں گے اور اس کو جرب کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا چار ایکس کا مربع جمع دو تین یا چھے ایکس وائی جمع تین کا مربع نو وائی کا مربع یہ آگے آپ کا پہلے سمار کندہ کا سمار کندہ کا جائے جربی اور اگر ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں نصب نومہ کا جائے جربی کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم کو یہ ہمارا ہے چار ایکس کا مربع نفی نو وائی کا مربع اس کو اگر ہم یہ ایس کوائر مائنس بیس کوائر کی سکل بننا چاہیے اس کو تو دو ایکس کا مربع اور نفی نو کس کا مربع ہوتا ہے تین کا تین وائی کا مربع یہاں پر متغیر میں جو قوت رہے گی اسی قوت میں ہم جابتہ بنانے کی کوشش کریں گے اس میں قوت تین تھی تو اس کو تین قوت والا جابتہ بنائے ہم نے اور اس میں قوت دو ہے اس لئے دو قوت والا جابتہ بنائیں گے تو دو قوت والا جابتہ کیا ہے اے سکوائر مائنس بی سکوائر برابر اے پلس بی اور اے مائنس بی تو یہ آپ کا ہو جائے گا ہے کیا جابتہ لگانے کے بعد دو ایکس کا مربع نفی تین وائی کا مربع یہ برابر ہو جائے گا ایک قوت میں جمع کر کے لکھ دیں گے دو ایکس جمع تین وائی اور دوسرے قوت میں دو ایکس نفی تین وائی یہ ہمارا اس کا جاجر بھی آ جائے گا اب جو جو جائے جربی آیا ہے جس کی جہاں پر اس کی جہاں پر جو جائے جربی آیا ہے وہ لکھ دیں گے نصم نمہ کی جہاں پر جو جائے جربی آیا ہے اس کو لکھ دیں گے یہ پہلے سمارکندہ کا جائے جربی آیا ہے دو ایکس جمع نفی تین وائی دوسرے قوت میں آیا ہے چار ایکس کا مربع جمع چھے ایکس وائی جمع نو وائی کا مربع بٹے نصب نومہ کا جا جربی آیا ہے دو ایکس جمع تین وائی اور جرب دو ایکس نفی تین وائی دو ایکس نفی تین وائی اوپر اور دو ایکس نفی تین وائی نیچے کر جائے گا یہ کیا بچ جائے گا ہمارا اوپر جو ہے چار ایکس کا مربع جمع چھے ایکس وائی جمع نو وائی کا مربع بٹے دو ایکس جمع تین وائی یہ آنسر ہو جائے گا ہمارا اس کو آپ کو اجائے ضربی کرنا جابتہ یاد سنا چاہیے اگر نہیں یاد رہے گا تو آپ کا سوال نہیں حل ہو پائے گا اب پانچمہ سوال دیکھتے ہیں اس کا چوتھا سوال آپ لوگ خود سے کرنے کی کوشش کر لینا کوئی مسکل نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھئے آپ کا پہلا نصب نمع پہلا سمارکویندہ تین ایکس سکوائر نفی ایکس نفی دو اور نصب نمع میں ایکس سکوائر مانس سات ایکس جمع بارہ ہے اور یہاں پر ابھی جرب جہاں پر تقسیم تو اس کا بھی وصول آنا چاہیے کہ جب دو ناتھی قدد کو تقسیم کیا جاتا ہے تو آپ کا آنسر کئیسے بنتا ہے تو پہلے ہم اس کا تینوں کا جائجربی کر لیتے ہیں چاروں رکن کا پہلا رکن یعنی پہلا سمارکویندہ کا جائجربی کریں گے تین ایکس سکوائر نفی ایکس نفی دو ایل ٹائپ سے جب کریں گے ہم ایل بنائیں گے اس کا اتنا بنے گا کہ یہ تین اور دو کا ضرب ہو جائے گا تین دونی چھے تو نفی چھے یہاں لکھا جائے گا اور یہاں پر ایک ہے نفی ایک لکھیں گے وہ یادت نہیں رہتی اس کا مطلب ایک رہتا ہے یہاں پر ایک اب چھے کس پہاڑے میں آتا ہے دو تیاں چھے یا تین دونی چھے دونوں لکھ سکتے ہیں دو تیاں چھے لکھ دیجئے یا تین دونی چھے لکھ دیجئے ہم کو نفی چاہیے آنسر میں یا نیچے اس لئے بڑی عدت میں نفی ضروری ہے اب دو میں سے تین نفی ہوگا تو نفی ایک آ جائے گا اس لئے جمع ایک لکھ دیں گے دو لکھ دیں گے اور یہاں پر ایکس لکھ دیں گے اور یہاں پر ایکس لکھ دیں گے اور اس میں قیمت رکھ کر کے حل کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا تین ایکس کا مربع جمع دو ایکس نفی تین ایکس اور نفی دو ان دونوں میں سے جو کامن ہے کامن لے لیں گے کتنا کامن ہے تین کامن نہیں ہوگا ایکس کامن ہوگا اس میں تو تین بچے گا ایکس بچے گا اور جمع دو یہاں پر نفی ہے نفی کامن لے لیں گے اب یہاں پر تین ایکس ہے اور یہاں پر دو ہے کچھ بھی کامن نہیں اس کا مطلب ایک کامن ہوگا تو تین ایکس جمع دو یہ برابر ہو جائے گا دونوں کو اس میں برابر آدھت آئی ہے تو تین ایکس جمع دو کامن ہو جائے گا ایکس نفی ایک اس میں بچ جائے گا یہ پہلی سمار کندا کا جائے جربی آ جائے گا اسی طرح سے اگر ہم اس کے نصب نمع کا جائے جربی کرتے ہیں کیا ہو جائے گا ہمارا ایکس سکوائر مائنس سات ایکس اور جمع بارہ اگر اس کا بھی ایل بناتے ہیں ہم یہاں پر ایل سامنے آپ بناوگی آپ لوگ سامنے بنائیں گے یہاں پر ہم یہاں پر پلس بارہ آئے گا اور نیچے نفی ساتھ آنا چاہیے بارہ کس پاڑے میں آتا ہے چار تین بارہ یا تین چوک کا بارہ تین اور چال کو جمع کرنے پر ساتھ آتا ہے تو چار تین بارہ ہم کو نفی چاہیے اس لئے دونوں میں نفی ہو جائے گا کیونکہ دونوں میں نفی کریں گے تب ہی وہ دونوں مل کر کے ہو پائے گا اور اس میں ایکس لگا دیں گے اس میں بھی ایکس لگا دیں گے تو یہ برابر ہو جائے گا ہمارا ایکس سکوائر نفی سات ایکس کی جہاں پر لکھا جائے گا نفی چار ایکس اور نفی تین ایکس جمع بارہ اب ان دونوں میں کیا کامن ہے ایکس کامن ہو جائے گا ایکس نفی چار بچ جائے گا یہاں پر نفی ہے تو نفی لکھا جائے گا اور تین کے پہاڑے میں بارہ آتا ہے تین کامن ہو جائے گا ایکس اور نفی کامن لے لیا گیا ہے یہ نفی ہو جائے گا تین چوب کا بارہ دونوں کو اس میں ہمارا ایکس نفی چار آیا ہے اس لیے اس کا مطلب یہاں تک ہمارا صحیح ہے یہ برابر ہو جائے گا ایکس نفی چار کامن ہو جائے گا اور یہاں پر ایکس نفی تین بچ جائے گا پھر یہاں پر ایک اجاجر بھی اور ہمارا دوسرے نصب نمہ کا پہلے نصب نمہ کا کیا ہے یہ ایکس سکوائر مائنس سات ایکس جمع بارہ اس میں اور اس میں فرق یہ ہے یہ ہو گیا ہے آپ کا یہ دوسرا سمار کندہ تین ایکس کا مربع نفی سات ایکس نفی چھے اب اس کا جر بھی کرنا ہے تو ایل بنائیں گے جب ہم اس کا تو کیا بنے گا یہ تین چھن اٹھارہ ہو جائے گا نفی اور یہاں نیچے نفی سات ہو جائے گا وہ اٹھارہ کس پاڑے میں آتا ہے دو نو اٹھارہ یا نو دونی اٹھارہ چھے تین اٹھارہ تو نو دونی اٹھارہ میں نو میں سے دو نفی کرنے پر ہمارا ساتھ آ جائے گا نو اور دو اب ہم کو نفی ساتھ چاہیے اس لئے بڑی عدد میں نفی ہو جائے گا اور چھوٹی عدد میں جمع ہو جائے گا یعنی کہ دو میں سے نو نفی ہوگا تو نفی ساتھ بچے گا یہاں پر ایکس لگا دیں گے اس کا ڈاریکٹ آنسر بھی ہم لکھ سکتے ہیں ایسے اگر اس کا نہیں لکھ سکتے ہیں برابر یہ ہو جائے گا آپ کا تین ایکس کا مربع نفی نو ایکس اور جمع جمع دو ایکس نفی چھے اس ساتھ کی جہاں پر ہم نے کیا لکھا نفی نو ایکس جمع دو ایکس ان دونوں میں جو کامن ہے کامن لے لیں گے کتنا کامن ہے تین کے پہاڑے میں نو آتا ہے دونوں میں عدد ہے تو تین کامن ہو جائے گا اس میں بھی ایکس ہے اس میں بھی ایکس ہے ایکس کی چھوٹی کت کامن ہو جائے گی کتنا بچے گا ایکس بچ جائے گا تو تین کا پہاڑا نو میں تین بار جائے گا نفی ٹین ہو جائے گا دونوں کو الکورم ممكن رہے گا اس کا مطلب یہاں تک صحیح ہمارا تو ایکس نفی تین کا آمن ہو جائے گا اور یہاں پر بچ جائے گا ہمارا تین ایکس جمع دو اور اس کا نصب نمع کا جائجر بھی کیا ہو جائے گا ہمارا یہاں دیکھ لیتے ہم ایکس سکوائر مائنس چار یہ برابر اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایکس سکوائر مائنس دو کا مربع اے سکوائر مائنس بی سکوائر کی سکل بن گئی اس کی اے پلس بی اور اے مائنس بی ہو جائے گا یہ تو اس لیے یہ ہو جائے گا ایکس پلس دو اور ایکس نفی دو اب اس کا جو جو جا جر بھی آیا ہے جس کا اس کو اس کی جہاں پر رکھ لیں گے اور پھر دیکھتے ہیں اس میں سے کیا کیا مقتصر ہوتا ہے کیا کیا ختم ہوتا ہے تو یہ برابر ہو جائے گا ہمارا پانچوہ سوال کا انصر آئے گا اس لیے اس کی جہاں پر ہمارا جائے جربی آیا ہے تین ایکس سکوائر مائنس دو ایکس مائنس ٹو کا تین ایکس جمع دو اور دوسرے کاؤس میں ایکس نفی ایک بٹے پہلے نصب نمہ کا جائے جربی آیا ہے ہمارا ایکس نفی چار اور ایکس نفی تین ایکس نفی چار اور ایکس نفی تین تقسیم ہے دوسرے سمارکندہ کا جائے جربی آیا ہے ہمارا ایکس نفی تین اور تین ایکس جمع دو بٹے نصب نمہ کا جائے 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 آیا ہے ایکس پلس ٹو اور ایکس مائنس ٹو اب یہاں پر تقسیم ہے تقسیم میں ہم ڈائریک نہیں کار سکتے تقسیم کو ہم کو جرب میں بتانا ہوگا کیسے ہوتا ہے ہم پڑ چکے ہیں پچھلی جماعت میں اے بٹے بی تقسیم سی بٹے ڈی اگر ہے اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اے بٹے بی جرب اس کو کلٹ دیں گے آگے والی ادھر دی بٹے سی ہو جائے گا یہ آپ کو آنا چاہیے اگر تقسیم ہے تو اس کو ہم جرب کی سکل میں لکھ کر کے تب ہی مقتصر کر سکتے ہیں تو اب اس کو جرب کی سکل میں لکھیں گے تین ایکس جماعت دو دو اور ایکس نفی دو بٹے ایکس نفی چار اور ایکس نفی تین جرب ہو جائے گا یہ اوپر ہو جائے گا ایکس جماعت دو اور ایکس نفی دو اور یہ سمارکویندہ نیچے لکھ دیا جائے گا ایکس نفی تین اور تین ایکس جماعت دو اب اوپر نیچے سے جو جو عدد کٹتی ہے اس کو کار دیا جائے گا اور جو بچے گی وہ آنسر ہو جائے گا ہمارا یہاں پر دیکھئے تین ایکس جماعت دو یہاں پر ہے تین ایکس جماعت دو یہاں پر ہے کٹ جائے گا ایکس نفی دو یہاں پر ہے اور ایکس نفی دو نیچے نہیں ہے اس لئے نہیں کٹے گا ایکس جماعت دو اوپر ہے اور نیچے نہیں ہے پھر ایکس نفی دو اوپر ہے اب یہاں پر دیکھئے ایکس مانس ون اوپر ہے ایکس مانس ور نیچے نہیں کہیں پر بھی ایکس پلس ٹو یہاں پر ہے نیچے بھی کہیں نہیں ہے اور ایکس مانس ٹو اوپر ہے نیچے کہیں نہیں ہے اب جو بچ رہا اس کو لکھ دیا جائے گا آنسر میں تو یہ ہو جائے گا ہمارا ایکس مانس ون بچ رہا ہے پھر ایکس پلس ٹو بچ رہا ہے اور ایکس مانس ٹو بچ رہا ہے اور نیچے کیا بچ رہا ہمارا ایکس مانس فور اور ایکس مانس ٹری اور ایکس مانس ٹری دو بار آیا ہے اس لئے اس کو ایکس مانس ٹری کا اسکوائر کر دیا جائے گا یہ آنسر ہو جائے گا ہمارا آنسر میں آپ کا یہ کاؤس آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کاؤس کا مطلب ہوتا ہے جرب اور جرب کرنے پر آپ آگے پیچھے لگ سکتے ہیں دو جرب تین لکھئے یا تین جرب دو لکھئے آپ کا آنسر برابر آئے گا اس کے پہلے ہم نے ایٹا دیا ادھر کا ایدھر کا سوال کرنے کے لئے آپ جب یہاں پر یہ ختم ہوتا ہے سوال تو اس کا سکرین سارڈ لے کر کے اس کو اگر لکھیں گے تو لکھ لیں گے اور پھر یہ سوال پورا اس طرح سے آپ تھوڑا سا سفائی کے ساتھ کریں گے کیونکہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ لکھا گیا ہے اور پھر اس کو آپ حل کرنے کی کوشش کریں